اسلام علیکم دوستو دس اس فہد ویلکم ڈو بی ایڈی فٹنس اور آج ہماری گفتگو کا ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے ایک فالور ہیں ادرشا مہر سامتنگ بہت مشکل نام ہے سوری پرنانس نہیں ہو رہا ہوں مجھ سے انہوں نے قوشن کیا تھا کہ اگر باڈی ریکاور نہیں ہو رہی تو کیا ہوگا تو ہم نے کہا ہے جی اس کے بارے میں بھی ڈسکرس کیا مطلب کیا جائے کہ لوگوں کو کیسے بتا چلے کہ باڈی ریکاور نہیں ہو رہی کیا سمٹمز ہیں اور وہ اگر ریکاور نہیں ہو رہی تو ان کو کیا ہوگا مطلب اس سے کیا ہوگا ہے باڈی ریکاور نہیں ہو رہی تو اس سے پہلے کہ ہم اپنا ٹاپک کی طرف بڑھیں جو لوگ ہمارے چینل کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں پائی جی ویلکم آپ سب کو اور جو ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ویڈیو پسند آئے اس کو لائک لازمی کیا کریں اپنا رسپانس ہمیں لازمی دیا کریں تاکہ یہ ہے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا حوصلہ ملے کہ یار ہم کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے جی اچھا بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف دیکھیں جی اگر باڈی ریکاور نہیں ہو رہی تو کیا ہوگا دیکھیں اگر باڈی ریکاور نہیں ہو رہی یا آپ ورک آٹ کر رہے ہیں یا کسی قسم کی سٹنس ٹریننگ آپ نے کیا ہے یا کارڈیو کی ہے تو دیفنیٹلی اٹھالیس منیم اٹھالیس گھنٹے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں اس مسل کو ریکاور کرنے کے لئے اور جو ریکاوری ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں آپ نے اس مسل کو ریسٹ دینا ہوتا ہے یعنی ریسٹ is must ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے ڈائیٹ دینی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اپنی نید جو ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے تو ریسٹ کیا چیز ہے ایک تو آٹھ گھنٹے کے نیند پوری ہو اٹھالیس گھنٹے میں ڈائیٹ پرفیکٹ ہو اور جو ریسٹ مراد نیند کے ساتھ یہ ہے کہ جم میں دوبارہ اگلے دن اسی مسل کو ٹرین نہیں کرنا جا کے اس مسل کو بھی ریسٹ دینا ہے ٹھیک ہے دو طریقوں سے تو اگر یہ ساری چیزیں آپ کی پرفیکٹ جا رہی ہیں تو پوسیبل چانسز ہیں مطلب ہے کہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر فورٹی اٹھ آورز میں آپ کا جو مسل ہے وہ ریکاور ہو جائے گا اور ریکاوری کیا ہے ریکاوری کہنے کا مطلب ہے آپ نے ورکاوٹ کیا ورکاوٹ کے کچھ ہی گھنٹے بعد یا ورکاوٹ کے اگلے دن آپ کو اس مسل کے اندر کھنچاؤں محسوس ہو رہا ہے سٹیفنس محسوس ہو رہا ہے اس کے علاوہ آپ سور فیل کر رہے ہیں گلٹ محسوس ہو رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اور پھر جو مومنٹ والی جو کیونکہ کھنچاؤں کی وجہ سے جو مسل کی مومنٹ ہے وہ لیمیٹڈ ہو گئی ہے آپ کو ایسے فیل ہو رہا ہے کہ مسل سینسٹیو ہو گیا ہے اس سے اگر آپ کو چیز لفٹ کریں گے یا کچھ کھنچیں گے تو وہ ایسے فیل ہو رہا ہے جسنا پتھا ٹوٹ جائے گا آپ کا تو مطلب اس طرح کی جو ہے فیلنگز آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مسل جو ہے وہ دیفنیٹلی اس کے فائبر ٹوٹے ہیں وہ انڈر ریکاوری چل رہا ہے وہ مسل سو رہا ہے اس میں گلٹ پڑے ہوئے ہیں اب وہ انڈر ریکاوری چل رہا ہے اچھا اب مثال کے طور پر آپ کی نیند ٹھیک نہیں جا رہی یا آپ کی ڈائیٹ ٹھیک نہیں جا رہی تو یہ اٹھالیس گھنٹیں ایکسپینڈ ہوتے ہوتے یہ بہتر گھنٹوں سے بھی زیادہ باز ہو کا چلے جاتے ہیں یعنی کہ تین چین چار چار دن بھی وہ ایک ورکاوٹ کے بعد اس مسل کی ریکاوری نہیں ہوتی تو ریکاوری اگر مثال کے طور پر نہیں ہوتی آپ یعنی کہ مسلسل اپنی جو ہے وہ لک آفٹر نہیں کر رہے اپنے ڈائیٹ کا خیال نہیں رکھ رہے اپنی جو ہے وہ نیند کا خیال نہیں رکھ رہے یا ایک ہی مسل کو ایر ویڈے ٹرین کر رہے ہیں جان جان کے تو کیا ہوگا اب ریکاوری نہیں ہوگی ریکاوری نہیں ہوگی تو اس میں کیا ہوگا آپ کا مسل ثرواؤڈ ڈا ویک سٹف رہے گا پہلا پوائنٹ مطلب ہے کہ آپ کو وہ جو فیلنگ ہے نا وہ سینسٹیونس کی مطلب ہے کہ آپ کا مسل جو ہے وہ ایسے سینسٹیو ہو گیا کہ ذرا سا لوڈ اس پر زور پڑا تو اس کا یہ پتھا ٹوٹ جائے گا یا مسل ٹیر ہو جائے گا یہ فیلنگ آپ کو ثرواؤڈ ڈا ویک رہے گی آپ کو ٹھیک ہے اس کے ساتھ چونکہ مسل آپ کا وہ مسلسل کھنچا ہوگا ہے اور وہ ریکاور نہیں ریپیئر نہیں ہو رہا تو ایک تو گلٹ اس کے نہیں ٹوٹیں گے اس کے اندر سینسٹیو فن جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا پھر اس کے علاوہ اس کی مومنٹ لیمیٹڈ ہو جائے گی ڈیفینیٹلی ایک مسل آپ کا کھنچا ہوگا ہے آپ اس سے وہ کام نہیں لے سکتے وہ زور نہیں لے سکتے آپ اس سے جو آپ مطلب جب وہ ہیلڈی فارم میں ہوتا وہ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اگلا پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ اس کی گروتھ رک جائے گی وہ بڑھنے کی بجائے دن بہ دن آپ کو سکڑ داوہ محسوس ہوگا ایسے محسوس ہوگا کہ یہ ایک تو ایک وہ مطلب سکڑ رہا ہے شرنک ہو رہا ہے دن بہ دن اور ٹوٹنے والا ہے مطلب یہ دو ان دو فیلنگز کا مکسچر آپ کو اپنی باڈی کے اس مسل کے اندر ملے گا ایون کے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کو اپنی پوری کی پوری باڈی ایسی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی ویک جان کوئی نہیں ہے اندر ٹھیک ہے ٹوٹنے والی فیل ہو رہی ہے شرنک ہو رہی ہے ورکاوٹ کے بعد اور سب سے بڑی گلٹ نہیں جاتے آپ کو ہر وقت پتہ لگتا کہ باڈی میں گلٹ ہی پڑے ہیں پوری باڈی میں ہر وقت ایسی کنڈیشن ہے اگر ایسی کنڈیشن ہے ایسی کنڈیشن ہے ایسی کنڈیشن ہے موڈ میں ہے تو کنڈیشن میں آنے سے پہلے پہلے اپنی باڈی کو ریسٹ دیں اور اس کی لک آفٹر کریں ڈائیٹ کا خیال رکھیں نیند کا خیال رکھیں تاکہ آپ پہ ہیلتی بیلنس لائف گزار سکیں نہ کہ اپنا بیڑا گر کر لیں تو یہ میری ریکمینڈیشن تھی ہاپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے پھر بات ہوگی اللہ حافظ